علم جونس ہے علم طلبگار کا ہوتا ہے پیسے والے کا نہیں ہوتا آپ غریب کے بچے ہیں اگر آپ میں سچ ہے طلب ہے پیاس ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو علم سے محروم نہیں کر سکتی میرے پاس اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے میرے وسائل نہیں ہے میں پڑھنا چاہتا جھوٹ بولتے ہیں لوگ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سینکڑوں ایسی مثالیں اس ملک میں ملیں گی جو درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کے لال ٹینوں کو لے کے پڑھنے والے بھی کہاں کہاں پہنچیں آپ کرنا چاہیں تو یہی وسائل within the limits منڈی بہاو دین میں بھی آپ بڑے انسان بن کے نکل سکتے ہیں لیکن آپ کرنا نہ چاہیں خود نہ کرنا چاہیں آپ کے پاس ارادہ اور آپ کے پاس حمت نہ ہو کرنے کی تو یقین کیجئے آپ ہاورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے سٹنفورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کال سکتے یلز میں بیٹھ کے بھی کیمرج میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے تو پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا کامیابی کا پہلا سکرٹ وہ پہلا سکرٹ ہے شیرنگ اپنی آسانیوں میں چیزوں میں دوسروں کو شامل کریں ہمارے بابا جی تھے اشفاق صاحب اشفاق صاحب کمال انسان تھے اشفاق صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا لائیو بیٹھ کے سیکھا سوال پوچھا کرتے تھے ایک دن کہنے لگے کہ یار ایک دفعہ میں اشفاق صاحب اور وانو آپ پہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں ہم اپنے بزرگ کے پاس چلے گئے جن کو وہ اکثر زاویہ میں بابا جی کہا کرتے تھے نور والے بابا جی ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا اشفاق احمد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے تو ایک کام ضرور کرو انہوں نے کہا جی بتائیے کیا کریں انہوں نے کہا جی اپنے رزق کو دھو کے کھایا کرو جو رزق ہوتا اسے دھو کے کھایا کرو تو کہتے ہیں ہی میں سمجھے شاید ڈال کو جیسے دھوتے ہیں چاولوں کو پانی میں بھوتے ہیں آٹے کو جنسا وہ پیسنے کے بعد گوند لیتے ہیں تو اس کے نام دھونا ہے انہوں نے کہا نہیں 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 رزق دھولتا تب ہے جب اپنے رزق میں سے آپ کسی کو خیرات کر دیتے بانٹنے والے کا رزق پاک ہو جاتا ہے جمع کرنے والے کا رزق پاک نہیں ہوتا تو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کو بیٹا بتا دیا اگر ترقی کرنی ہے تو آپ منڈی باؤ دین میں بیٹھ کے ایک نیت پکی کر دو کہ یا باری طالعہ اگر مجھے تو مقام مرتبہ اور عہدہ دے گا تو میں اپنے کرم پہ جو تو نے مجھ پہ کرم کیا گا اس کرم میں دوسروں کو شامل کروں گا آپ نیت کر کے دیکھ لیجئے اللہ رستے کیسے بناتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اللہ جونس ہے وہ بہتنی رستے بنانے والے آپ کی یہ نیت مضبوط ہونی چاہیے کہ یا باری طالعہ میں منڈی میں بیٹھا ہوں آج میں کل کو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں انجینئر بنوں وکیل بنوں جج بنوں کچھ بنوں میں تیری مخلوق کی خیر کروں گا آپ پھر دیکھیں آپ کی ترقی کی سپیڈ کتنی تیز ہو جاتی ہے کیونکہ اس ملک کا پھر علمی ہے ہر بندہ اپنے لیے جی رہے میں میری ذات آپ اپنی ذات کو ذرا ڈنائے کر کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیجئے دوسروں کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیجئے دوسروں کے لیے قربانی دینا شروع کر دیجئے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا ہم کیونکہ خود کے لیے جیتے ہیں اپنے لیے جینے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا دوسروں کے لیے جینے والا ترقی کرتا ہے سو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا وہ کیا ہے شیئرنگ میں برکت ہے اپنے علم کو بانٹنے والے آسانیوں کو بانٹنے والے رسک کو مال کو بانٹنے والے اور خیر کے کام کرنے والے زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں دوسرا سیکرٹ آپ کو میں شیئر کر دیا میری آج چالیس سال کے قریب زندگییں میں نے ڈھونڈا ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ انجننگ سرویسز کسی کے کسی محاذ میں میں نے زندگی میں کامیاب ہوتے ان لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے جو پڑھائی میں اتنے لائق نہیں تھے لیکن ان کو خود پہ اعتماد زیادہ تھا اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس آپ کو آگے سے آگے لے جاتا ہے میں نے تقریباً دس سال پڑھایا ڈی ایسری میں گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام اب بدل چکا کیا ہوئے ای ڈی رکھ دیا گیا ڈریکٹریٹ سٹاف میں دس سال پڑھایا اور بے شمار ہیڈ ماسٹرز ٹیچر منٹورز میرے سے پڑھیں گورنمنٹ کے میں ان سب کے سب لیکچرز میں ایک بات انہیں کہتا رہا کہ بچے کو اچھی فیزکس کیمسٹری انگلیش پڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بچے میں یہ اعتماد پیدا کرنا کہ تم کچھ کر سکتے ہو اس سے فائدہ اس کو ہوتا ہے آج یہ موٹیویٹ کرنے والے ٹیچروں کی پاکستان میں کمی ہیں ہمیں یہ ٹرنڈ چینج کر دیں پڑھانے والا فیزکس پڑھائے کمسٹری پڑھائے بالجی پڑھائے میت پڑھائے لیکن خدا کے لیے بچوں کو موٹیویٹ بھی کرے کہ تم اگر کرنا چاہو تو کمال کر سکتے ہو دوسرا سیکرٹ میں نے شیئر کر دیا وہ کیا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر نمبر آنے ہو تو ذہین کے اتنے نمبر نہیں آتے جتنے یقین والے کے نمبر آتے ہیں یقین والا زندگی میں آگے نکل جاتا ہے ذہین پیچھے رہا جاتا ہے سو اپنے اندر یہ یقین ضرور پیدا کیجئے اور یہ ہوپ ضرور پیدا کیجئے کہ آپ کی محنت جونسیہ وہ ضائع نہیں جائے گی اس کا کوئی نہ کوئی انجام اور صلح ہے تیسری تیسرا راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ زندگی میں اگر گروہ کرنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ضرور کریں اگر آپ کا بروسہ آپ کا اعتماد اپنے رب پہ ہے تو یاد رکھئے گا آپ کا رب آپ کو بہتر رستے بتاتا رہتا ہے اور بہتر رستے دے بھی دیتا ہے بندوں پہ اعتماد کرنے والا آخر کار شرم سار ہو جاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے لیکن اللہ پہ اعتماد کرنے والا اللہ اس کی لاجنی بھاتا ہے تین چیزیں میں نے شیئر کر دی چوتھی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ آج سے عادت اپنا لیتے ہیں کہ ایک کتاب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو پڑتے ہیں تو آپ کے پاس کہنے بتانے کو بڑی باتیں ہوں گی میں نے اشفاق صاحب سے ایک دفعہ پوچھا اشفاق صاحب یہ بتائیں لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں بڑا سمپل سا زوالہ غیبت کیوں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں عادتاً کرتے ہیں اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی جب کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی تو وہ کسی کی برائی بیان کرنے لگ پڑتے ہیں سو علم بڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی ضرور شامل کیجئے جب ہم نے یہ پلان کیا بدل دو کا تو سوچا کہ کم از کم یہ ٹرنڈ ضرور بنائیں کتاب پڑھنے کا تو آج کے اس ایونٹ میں صبح کے ایونٹ میں ایک ہزار کتاب میری فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کو فری مل رہی ہے پن تھاؤنڈ بکس اب یہ کیوں ہے گزارش ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے عموماً فاؤنڈیشنز تو جونسی ہیں وہ مانگ رہی ہوتی ہیں ہم ملٹا بانٹ رہے ہیں کیوں بانٹ رہے ہیں اس ملک میں کتاب بینی کا ٹرنڈ بڑھے آپ دنیا دیکھیں گے باہر اگر کبھی جائیں تو آپ حیران ہوں گے گورے کے ائرپورٹس پہ گورے کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ ہوتا ہے اور ہاتھ میں کتاب پکڑ کے وہ بیٹھا پڑا ہوتا ہے وجہ کیا ہے یہ کتاب نہ پڑنے کا ٹرنڈ اس ملک میں نہیں ہے آپ یہ ہمسایہ ملک دیکھنے ادھر جو سارے کا سارا انڈیا ہے ایک کتاب کا اڈیشن لاک کا چھپتا ہے اور وہ بک جاتا ہے پاکستان میں کتاب نہ چھپتی ہے نہ پڑی جاتی ہے یہ ٹرنڈز ہی نہیں ہے تو کتاب بھی نہیں اگر آپ کی زندگی میں آج ہے بکس اپنی زندگی میں شامل کریں تو کتابیں آپ کو پے بیک کریں گی وہ گولے کہ ایک بڑی معروف کٹیشنز ہے کہ وہ کہتا ہے جی ریڈرز آر لیڈرز ہیں جو متعلیہ کرتے ہیں وہ لیڈرز ضرور بنتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اور لیڈرز صرف سیاستدانی ہوتا اپنی فیلڈ میں لیڈ کرنا بھی لیڈری ہوتا ہے آپ کسی شعبے میں ہو کسی فیلڈ میں ہو اس میں ٹاپ پہ آپ کو ہونا چاہیے مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے ان طالب علموں سے جو نہ پاس ہوتے اور نہ فیل ہوتے ہیں یعنی کم از کم جونسہ ہے وہ ٹاپ ہی کر جو نہیں تو بالکل ہی رہ جو پڑھائی چھوڑو کوئی اور کام شروع کر دو یہ درمیان درمیان میں 50% پہ کھیلتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ محنت کریں زندگی میں سٹرگل کریں اور ٹاپ پہ ہمیشہ پہنچیں نمبر لیں تو پتہ لگے نمبر آپ کے جونسہ ہیں وہ لیڈنگ ہے اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں تو اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ ہو کچھ بنیں کسی شعبے میں جائیں لیڈ ضرور کریں ٹاپ لیڈنگ میں ضرور جائیں اور وہ لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کی زندگی میں کتاب ہو کتاب ضرور مطالعہ کریں اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے وہ یہ ہے کبھی بھی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو ہمارے ہاں پہلے کے پہلے ٹرنڈ بنے ہوئے فلانے دب اتر ہے بڑھ گے تو بھی یہ بن جائے فلانا ڈاکٹر بندہ پہ تو بھی ڈاکٹر بن جائے یاد رکھیں آج لیٹرس ریسرچ انسانی نفسیات پہ یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے زیادہ ترقی کرتا ہے سو ڈسکور یورسل اپنے اندر جاتی ضرور مالو یا اقبال نے جسے کہا اپنے مند میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی کم از کم یہ تلاش ضرور کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کی ہے اور وہ کون سی سٹرنٹ ہے وہ کون سی قابلیت ہے جس کے ساتھ پیدا کی ہے آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں سات عرب دنیا میں لوگ ہیں سات عرب کی ڈوینٹ ٹیلنٹ کے اتبار سے چونتیس ٹیلنٹ کی ڈوینٹ ہیں دنیا میں ٹوٹل جو ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں وہ چونتیس ہیں یعنی جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہر بندے میں ایک یا دو ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں اور وہ چونتیس قسموں میں سے ایک یا دو ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں ریسرچ کا اگلا نکتہ یہ ہے اگر اروج حاصل کرنا ہے ترقی کرنی ہے تو اس فیلڈ میں کیجئے جس فیلڈ کے لیے اللہ نے آپ کو چنائے ٹرنڈز کو فالو نہ کیجئے جو مارکٹ میں ٹرنڈ چاہ رہے ہیں اس کو فالو نہ کیجئے یہ جملہ پکا پکا رٹ لو سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا سکوپ ٹیلنٹڈ بندے کے ساتھ ہوتا آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی آپ ڈاکٹر بن جائیں لیکن آپ کو کام نہیں آتا تو آپ رول جائیں گے اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ بی اے ہی کریں لیکن اتنا شاندار بی اے کریں کہ اس سے بھی رستے بننے لگ پڑے ہمارے ہاں یہ ایک کامن ٹرنڈ ہے دوسرے کو دیکھ کہ ہم فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں پریکٹیکل ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہے زندگی میں ترقی وہ زیادہ کرتے ہیں جس کا پیشن جو ہے اسی کے مطابق اس نے فیلڈ کو انتخاب کیا ہے کہ میرا پیشن جونسا ہے وہ رائٹنگ ہے رائٹنگ میں نام آپ بناتے ہیں ایک پاکستان کے معروف انکر ہے چند دن پہلے ملے آپ اندازہ لگائیں ٹیلنٹ کی کتنی کمی ہے پاکستان میں ٹیلنٹ پیشن پروفیشن ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ میں ساڑھے چار لاکھ روپے پہ کانٹینٹ رائٹر ڈونڈ رہا ہوں تنخواہ کتنی ہے ساڑھے چار لاکھ روپے آ اور کہتا ہے جی شاہ صاحب مجھے کانٹینٹ رائٹر نہیں مل رہا ریزن کیا ہے یہ نہیں ہے کانٹینٹ رائٹر نہیں ہے کانٹینٹ رائٹر اپنی فیلڈ بدل لیتے ہیں لوگ انہیں پتہ نہیں ہوتا رائٹ ٹائم پہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ آپ اگر پروپر فیلڈ میں جائیں گے تو ترقی زیادہ کریں گے فیلڈ میں ایک سیلیکشن غلط ہونے کی وجہ سے کیریر پیاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو اچھا لکھنے والا ہے وہ مارکٹنگ میں چلا جاتا ہے جس کو مارکٹنگ میں نہیں جانا چاہیئے تھا رائٹنگ میں جانا چاہیتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے اپنے جس فیلڈ کا انتخاب کریں یہ ڈھونڈ کے کریں کہ پیشن آپ کا کیا ہے پیشن کو دیکھ کے آپ انتخاب کریں گے تو زندگی میں زیادہ ترقی کریں گے اور آج کا آخری سبق اس کے بعد میں سوال جواب پر شکٹ ہو جاؤں گا لاسٹ لیسن میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ترقی کرتے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو شاید آئی کیو میں ایوریج تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کی دعائیں بہت زیادہ تھیں میں خود ایک کھوٹا سکھا ہوں میں نے جب بھی مڑ کے دیکھا تھا مجھے کوئی اتنی قابلیت نہیں ملی آتنے اللہ نے اچھی دے دی تھی مطالعہ کی عادت شروع سے تھی لائبریڈیز ہم نے بچپن سے جوائن کر لی تھی دوستوں کا سرکل شروع سے اچھا مل گیا واسف صاحب جیسے شفاق صاحب جیسے استاد ہمیں بڑا پہلے مل گئے لیکن ایک چیز میں نے پکی دیکھی ہے کہ زندگی میں ترقی کی وجہ ہم جیسے کھوٹے سکھے چلنے کی وجہ والدین کی دعائیں ہیں اگر پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری چالیس سال کی عمر ہے اور چالیس سال کی اس عمر تک آ کے میں نے ڈھونڈا ہے چند دن پہلے کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اببہ کا عدب بہت زیادہ ہے میں محمدی پور سے ہوں تو ہماری ایک جٹوں والی سوچ ہی ہے تو اببہ کا عدب ایسی ہی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ہم بیٹے کھیل رہے ہوتے تھے بچپن سے اور امہ نے کہا دی اببہ آ گیا تو جیسے چرسی ایس ایچو صاحب کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے تقریباً ایسے ہی ہم جونسا ہے وہ اببہ کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے تو بچپن سے یہی روٹین رہی کہ اببہ کا عدب اتنا کیا کہ جرت ہی کبھی نہیں ہوئی تو چالیس سال کی عمر تک آ کہ میں نے ڈھونڈا کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا کبھی گلے نہیں ملا میرا بیٹا جو میرے قد کے برابر ہے وہ کئی دفعہ مجھے گلے مل لیتا ہے میرے سے مزاق بھی کال لیتا ہے زمانہ بدل گیا لیکن ہماری جرت نہیں ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بوڑے والد کو پہ آپ کندے کے ساتھ کندہ ملاتے ہیں صحیح طرح ملتے نہیں جو اجازت دے دیں مجھے کوئی تین چار بار جب میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اجازت دے دی جب اجازت دے دی تو میں نے اپنے والد صاحب کو گلے لگایا میری یہی فیلنگز تھی کہ چالیس سال کے بعد ہی ایک دفعہ مل رہا ہوں چالیس سال گزر کے میں والد کو گلے نہیں ملا میں نے گلے لگایا پانچ منٹ تک میں گلے لگا کے ان کو محسوس کرتا رہا کہ یار یہ میرا بوڑا باپ ہے جس نے مجھے پالا جوان کیا اور کامیاب کیا اور ان کی دعاوں سے میں یہاں پہنچا ہوں پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو میرا والد رونے لگ پڑا وہ روی جا رہا تھا میں نے کہا جی آپ رو کی رہے ہیں وہ منو پنجابی چکین لگے چلے ہیں انی تھنڈ پہن دیئے تھے پہلے جب ہمار گندہ میں نے سوچا یار کہ بندہ کتنا بدقسمت ہوتا ہے کتنا بدقسمت ہوتا ہے بندہ پڑتا ہے لکھتا ہے جوان ہوتا ہے جج بن جاتا ہے افسر بن جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے ابے کو گلے لگانے لگتا ہے تو بعض وقت ابا نہیں ملتا ہے ایک تھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے پھر بندہ پھول ڈالتا ہے اگر بتییں لگاتا ہے مٹی چڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ شاید محبت ہے حضور والا آج گھر جائیں اپنے والدین کے گلے ضرور ملیں ان کا عدب ضرور کریں ان کی کم از کم اتنا وعدہ کر کے ضرور جاؤ ایسی خدمت ضرور کرو کہ ان کے کلیجے سے دعا نکلیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ والدین کی دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کھوٹے سکھوں کو بھی کھرا کر دیتی ہے بہت بہت شکریہ آپ